اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی قوم جس پر اللہ رب العزت نے دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا یہ قوم ایسی کون سا کام کرتے تھے کہ جس پر اللہ رب العزت نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے ان لوگوں کو کیسے موت آئی جب یہ لوگ بندر بن گئے یہ لوگ اپنے عزیز و اکارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں تمام تر سوالات کے جواب آج کی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی جوشنی میں حاصل کریں گے لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سانوں کی بندر بننے کی اپنے دعا حضرت حضرت دعوت علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی اس واقعے کا بس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد ستر ہزار کے قریب تھی یہ قوم بڑی ہی خوش حال تھی اور اللہ رب العزت کی فرما بردار تھی اللہ رب العزت نے ان کو بیش مار نمتوں سے نوازہ تھا ہر طرف سرسبزو شہداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اللہ رب العزت کی بے پناہ کرم نوازی تھی ان پر یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر میں رہتی تھی اور اللہ رب العزت پر اور اللہ رب العزت کا ان پر بے پناہ کرم تھا کیونکہ سمندر میں بے پناہ مچھلیاں آیا کرتی تھی جن کا یہ لوگ تاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی ازارتے تھے جب یہ قوم اللہ رب العزت کی نمتوں سے خوشحال ہو گئی تو تو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور پھر ایک دن اللہ رب العزت نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت دعوت علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں اس طرح حضرت دعوت علیہ السلام نے ان پر ہفتے والے دن مچھلیاں شکار کرنا حرام کر دیا اور پھر یہاں سے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کی بربادی شروع ہو گئی حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا کو حرام قرار دے دیا ہے تو یہ لوگ حیران ہو گئے تو یہ ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی کیونکہ ہفتے کا وہ دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں یہ شکار کرتے تھے اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی باقی دن ایسے تھے کہ مچھلیاں نا کے برابر سمندر میں آتی تھی اس قوم کا چونکہ گزر بسر مچھلیوں کے شکار سے چلتا تھا اس وجہ سے اللہ رب العزت کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے پھر ایک دن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اس مندر سے مسلیاں نکال کر ایک حوض میں ڈال دیا جائیں جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی پھر اس طرح ان نالیوں کا مو بند کر دیا جائے پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن انہیں نکال لیا جائے شیطان نے ان لوگوں کو اس طرح ورگل آیا کہ ہفتے والے دن کے بجائے ہم اتوار والے دن مچھلیاں شکار کر لیا کریں گے بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور ایسا کرنا شروع کر دیا بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی اس طرح بڑے مقدار میں یہ مچھلیاں حوضوں میں داخل ہو جاتی اور یہ شکار کر لیتے اس قوم کے لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا یہ قوم اس قدر اس کام میں مصروف ہو گئی کہ انہیں پتا ہی نہ چلا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو جائیں گی تو وہ شکار ہی ہو جائے گا اس لئے یہ شکار بھی ہفتے والے دن بھی قرار پائے گا جو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا تھا اس موقع پر یہودیوں کے تین برو ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے کہ شیطان کے اسے ہیلے سے روکا کرتے تھے تو کچھ لوگ کچھ لوگ نراز و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے کچھ لوگ دل سے برا جان کر خموش رہے لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیت کرنے والے ہو کہ جن کو اللہ رب العزت انقریب ہلا کرنے والا ہے اور اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ سرکش اور نافرمان تھے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی حکم کی اعلان یا نافرمان یا کی اور شیطان کی ہلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے یہ اللہ رب العزت کی حکم کے مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے پیارے ناظرین اس طرح یہ قوم اللہ رب العزت کی حکم کی نافرمانیاں کرتی رہی ہفتے والے دن مچھلیاں شکار کیا کرتی اور انہیں بیچا کرتی حضرت دعوض علیہ السلام نے ان بارہ سو لوگوں کو اللہ رب العزت کے دردناک عذاب سے ڈرائیا کہ اللہ رب العزت کی ان نافرمانی سے وہ باز آ جائیں گے لیکن وہ لوگ باز نہ آئے کھلے عام شکار کرنے لگے چنانچہ جو لوگ نافرمانی سے بچے ان لوگوں نے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جس کے ایک طرف وہ بارہ سو نافرمان رہتے تھے اور دوسرے باقی لوگ رہا کرتے تھے حضرت دعوض علیہ السلام نے اس قوم کے بارہ سو لوگوں کو بے پناہ سمجھایا جب یہ لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے باز نہ آئے پھر ایک دن حضرت دعوض علیہ السلام نے غزبناک ہو کر شکار پرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر ہی ہوا کوئی بھی اپنے گھر سے نہ نکلا یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑ گئے تاکہ یہ ملوم ہو سکے کہ یہ لوگ کس حال میں ہیں جب ان لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھا وہ سب کے ساتھ بندر بن چکے تھے اللہ رب العزت نے اپنے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ان پردردناک عذاب نازل گیا اور یہ قوم اس طرح بندر بن گئی جب یہ لوگ ان مجرموں کا دروازے کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو یہ لوگ انسانوں سے بندر بن چکے تھے اور یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں کے تار روتے تھے لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے اللہ رب العزت کے حکم کے نافرمان کی تعداد بارہ ہزار تھی ان بارہ ہزار لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانے کی اور اللہ رب العزت نے ان کو بندر بنا دیا اور جس طرح اللہ رب العزت سورہ بکرہ میں اتشاد فرماتا ہے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا تو ہو جاؤ بندر کرتے ہوئے اس طرح حضر دعوت علیہ السلام کے بارہ ہزار لوگ بندر بن گئے یہ لوگ تین دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ لوگ نہ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے بلکہ یوں ہی یہ بھکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور تین دن کے اندر سب کے سب مارے گئے اور جو لوگ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی سے روکا کرتے تھے اللہ رب العزت نے اپنے اس عذاب سے ان لوگوں کو محفوظ رکھا ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بھل آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹلکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ تک پہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ